لہذا لولا انحضان اللہ والعاقبات للمتاقین وصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کا پہلا رکن تحید و رسالت کی گواہی دینا اسلام کا پہلا رکن ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے اس کی گواہی دینا یہ اسلام کا پہلا رکن ہے حدیث مبارکہ میں ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور اول ذکر بھی لا الہ الا اللہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ ایک بار کہے گا اس کے ذرہ برابر بھی گناہ باقی نہ رہیں گے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام گناہ کو معاف فرما دے گا وہ سمندر کی جاہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ اور فضیلت والی دعا الحمدللہ صلی اللہ فاتح ہے آپ نے فرمایا کہ جو قصرہ سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 99 بلائیں دور فرما دیتا ہے اور سب سے کم بلائیں گم ہے یعنی کہ گم سے بھی بڑی بڑی بلائیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے کہ عمل کے دن اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک ترازو لگائے جائے گا اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اس ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بھی رکھ دیے جائیں تب بھی وہ پلڑا بھرے گا نہیں تو کون سے مال ہے جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود آگ کیوں میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور ہمیں نجات مل جائے گی وہ ہے لا الہ الا اللہ عربی زبان میں ناواقیت ہونے کی وجہ سے ہم کئی بار کلمے میں گلتی کر جاتے ہیں تو آئیے اپنے اصلاح کرتے ہیں پہلی گلتی کہ جب ہم چھوٹے بچوں کو کلمہ سکھاتے ہیں لا الہ لا الہ تو یہ معنی طبعا سے غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اس لئے پورا جز لا الہ الا اللہ کہہ سکھانا چاہیے تو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ محمد دال کے اوپر دوپیش کی تنمیل ہے تو بعض لوگ زبر کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں تو یہ غلط ہے محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے رسول اللہ کی لام کے اوپر پیش ہے تو بعض لوگ زبر کی اداعی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے تو صحیح طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو امید ہے کہ ہم آج سے اپنی گلتیوں کی صلاح کریں گے اور دوسروں کی بھی گلتیوں کی نشاندی کریں گے تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی اپنی گلتی درست کرسکیں میرا چینل سبسکرائب کیجئے دعا ہے کہ لارب العزت نظر کے وقت ہماری زبانوں پر قلمات حباد جاری فرمائے آمین دعا مجال رکھے گا جزاک اللہ حقی